خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا ستائیس وانباب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت تھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے سو بیس برس کی عمر سے لے کر ساٹھ برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری تھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی پچاس مسکال ہوں اور اگر وہ عورت ہو تو تیری تھہرائی ہوئی قیمت تیس مسکال ہوں اور اگر پانچ برس سے لے کر بیس برس تک کی عمر ہو تو تیری تھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے بیس مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال ہوں پر اگر عمر ایک مہینے سے لے کر پانچ برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی پانچ مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی تین مسکال ٹھہرائی جائیں اور اگر ساٹھ برس سے لے کر اوپر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے پندرہ مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال مقرر ہوں پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت تھہرائے یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے تھہرائے اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خدامت کی حضور چڑھایا کرتے ہیں تو جو جانور کوئی خدامت کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے اور اگر کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خدامت کی حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے قاہن کے سامنے کھڑا کرے اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا قاہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور اے قاہن جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا پانچفہ حصہ اور ملا کر دے اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا قاہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا پانچفہ حصہ اور ملا کر دے تب وہ گھر اس کا رہے گا اور اگر کوئی شخص اپنے مورسی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا جتنی زمین میں ایک خمر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی پچاس میں سکال ہو اگر کوئی سالے یبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی پر اگر وہ سالے یبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سالے یبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن اس کے لیے روپے کا حساب کرے اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچمہ حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے تو وہ کھیت اسی کا رہے گا اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے بلکہ وہ کھیت جب سال یبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوت کے لئے مقدس ہوگا اور کہن کی ملکیت ٹھہرے گا اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا مورسی نہیں خداوت کے لئے مقدس قرار دے تو کہن جتنے برس دوسرے سال یبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لئے کرے اور وہ اس دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوت کے لئے مقدس جان کر دے دے اور سال یبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدہ گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے اور تیرے سارے قیمت کے انداز مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں اور ایک مسکال بیس جی راہ کا ہو پر فقط چپائیوں کے پہلوٹوں کو جو پہلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوت کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری وہ تو خداوت ہی کا ہے پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچمہ حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوت کیلئے مخصوص کرے خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا مورسی زمین ہو بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوت کیلئے نہایت پاک ہے اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے وہ ضرور جان سے مارا جائے اور زمین کی پیداوار کی دائیگی خواہ وہ زمین کے بیچ کی یا درخت کے پھل کی ہو خداوت کی ہے اور خداوت کیلئے پاک ہے اور اگر کوئی اپنی دائیگی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا پانچمہ حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہی کی لاتھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دائیگی یعنی دس پیچھے ایک ایک جانور خداوت کیلئے پاک ٹھہرے کوئی اس کی دھیک بال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اور نہ اسے بدلے اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہرے اور اس کا فضیہ بھی نہ دیا جائے جو احکام خداوت نے کوہ سینہ پر بن اسرائیل کیلئے موسیٰ کو دیئے وہ یہی ہیں آمین 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 موسیقی